یہ برج بھوسن سرن سنگھ نے اخلی سیادو کی تعریف کی تھی اور ان کا تھانکس بولا تھا کہ وہ بچمند سے مجھے جانتے ہیں تو رازنے کے گلیاروں میں ایک لوگوں کے بیچ سکبوہ ہٹ ہونے لگی تھی کہ کہیں برج بھوسن سرن سنگھ سپا میں جا سکتے ہیں لیکن اب سپا کا بھی ریاکشن اس پر آ گیا ہے ان کے نیتا ہے انہوں نے ویلکم کہا ہے ان کے لیے کہ سپا میں آپ آ سکتے ہیں تو کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے ان کا یہ بیان برج بھوسن شرن سنگھ کے تعلق سے ایک طرح جہاں پر روٹیش چل رہا ہے اور مہیلہ پہلوان ان کو گرفتاری کے لیے اڑے ہوئے ہیں تو وہیں ایک اور جو چرچہ چل رہی ہے راجلی تک طور سے کہ برج بھوسن شرن سنگھ کہیں سپا میں شامل ہونے تو نہیں جا رہے ہیں اور اس کا قرآن یہی ہے کہ جو مہیلہ پہلوان ہیں ان کے سمرتن میں تمام جو بپکشی پارٹیاں ہیں اور جو ان کے لیڈر ہیں وہ ساتھ میں آ گئے ہیں لیکن اتر پردیش کا سب سے بڑی جو بپکشی پارٹی ہے سپا اتر پردیش سے برج بھوسن آتے ہیں لیکن وہ اس ماملے پر ابھی تک خاموش ہے اکھلیش یادو اور اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر اب خود برج بھوسن نے ان کی اس پر تعریف کی تھی کہ وہ تو مجھے بچپن سے جانتے ہیں وہ حقیقت سے واقف ہے اس لیے وہ دھرنے پر نہیں گئے تو اس کو لے کر سپا کے ایک پور منتری ہیں یوگیش پرتاب انہوں نے کہا ہے کہ برج بھوسن شرن سنگھ کا سپا میں ویلکم ہے اور سپا تو ایک سمندر ہے اور وہ پہلے بھی سپا میں رہ چکے ہیں اگر وہ دوبارہ آئیں گے تو ان کو یعنی لیا جائے گا ان کی لیے دروازی کھلے ہوئے ہیں تو اس لیے ابھی چرچہ کافی زیادہ تیج ہو گئی ہے اور گورکور میں مینسٹری میڈیا بھی چرچے چل رہی ہے اور اس پر جب اکھلے شادہ اسے پوچھا گیا ہے اس حوال کہ برج بھوسن شرن سنگھ نے آپ کی تاریخ کی ہے کہ آپ وہاں پر نہیں گئے مہیلا پہلوانوں کے جو پروٹیسٹ ہو جائے تو انہوں نے بجائے اس کا کوئی جواب دیتے انہوں نے بلکل الگ ہی جواب دیا یعنی اس بات کو ٹال دیا اور اس پر چپی اختیار کی تو اب اور زیادہ لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ آنکھیں کچھ نہ کچھ تو چل رہا ہے اور آنے والی دنوں میں یعنی یہ سنبھاؤ نہ ہو سکتی ہے اگر کہیں نہ کہیں ان کو بی جے پی میں کسی طرح کی یعنی کوئی مشکل پیش آتی ہے یا وہ اس سے نکلتے ہیں استفادہ دیتے ہیں تو ان کے لئے سپا میں آنا وہاں بھی ان کے لئے یعنی دروازے کھلے ہوئے ہیں